بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو گیا سکھی یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا پاکستانی سکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی پاکستان میں موجود سکھ راہنما اس بارے میں کیا کہتے ہیں اسی پر بات کریں گے راہیل علی سے جی راہیل سکھوں کے تیوار ساگہ کی سو سالہ تقریبات کے لیے آج بھارت سے جو ہے وہ سکھوں نے پاکستان آنا تھا تاہم اید اوہ پھر بھارتی حکومت کے جانب سے سکھوں کو پاکستان نہیں آنے دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں موجود سکھوں میں جو ہے وہ بڑا غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان سکھ گردوارا پر بند کمیٹی کے جو صدر ستون سنگھ ہے وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ آتے ہیں ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ہمیشہ خاص کر گورنمنٹ پاکستان ہمیں بہت سپور کرتی ہے اور ان کا ویجن یہی ہے کہ آپ ہمیشہ آمن شانتی کے ساتھ رہیں اور اسی قوم ہے ہی آمن شانتی والے اور جس کا وہ غلط کریٹ لے کے جاتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کیونکہ اتنا بڑا ایوینٹ ہے اور اس کے اوپر آئین موقع کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان نہیں آنے دینا چاہ رہا تو یہ بہت ہی ظلم اور جاتی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہم آگے جا کے جو ہمارے سپریم لیڈر ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوگی لوگوں کو یہاں آنے دینا چاہیے ایک سکھ قوم کیلئے پاکستان کا ایک بہت زیادہ ایمیت رکھنے والا ملک ہے ان کی بات سنیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سکھوں کے بنیاد پاکستان سے ہے اور جو بھارتی حکومت کر یہ سکھوں کے ساتھ وہ قابل مزمت ان کا کہنا یہ تھا کہ بھارتی حکومت کو سکھوں کو پاکستان آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی مذہبی اور دیگر تہوار جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے منا سکیں چی جی آپ نے اپلیٹ کیا